تاں کہ آپ کی پچھلی ساری میند ضائع نہ ہو کیونکہ ابھی ہواں میں نمی زیادہ ہے اور ہمارے برڈز کو سوٹ فوٹ سے نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کے برڈ اس سے مر بھی سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ان دنوں میں شدید گرمی اور ساتھی ساتھ حب سے تو اس کنڈیشن میں آپ نے تین کام لازمی کرنے ہیں ورنہ آپ کی ساری میند ضائع ہو جائے گی اور آپ کا تمام کا تمام سیٹ اپ ختم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ہارڈ موسم ہے برڈز کے لیے تو آپ نے میری ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ٹاپک تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کام کی تو آپ نے ونڈیلیشن کا خیال لازمی رکھنا ہے کیونکہ ابھی ہواں میں نمی کافی زیادہ ہے ہواں بھی نہیں چل رہی تو اس کنڈیشن میں آپ کے برڈ ایسی جگہ ورہ پڑے ہوں جہاں پر ایک سائٹ سے ہوا آئے اور دوسری سائٹ سے نکل جائے آپ اس کنڈیشن میں ایکزاؤس فین کا یوز لازمی کریں تاں کہ آپ کے برڈ اس ہفز کے موسم میں سروائیو کر پائیں اور ساتھی ساتھ آپ ایک سائٹ میں پنکھا چلا دیں تاں کہ آپ کے برڈز کو گرمی کم سے کم لگے اور ان دنوں میں آپ نے کولر کا استعمال نہیں کرنا اس سے آپ کے برڈز کو فائدے کے بجائے لقصان ہوگا کیونکہ کولر کی ہواں میں نمی ہوتی ہے اور ہفز اور زیادہ انکریز ہو جائے گی تو ہمارا سب سے پہلا کام ہو گیا کہ آپ نے وینٹیلیشن کا خیال لازمی رکھنا ہے تب ہی آپ کے برڈز سروائیو کر پائیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسرے کام کی لیکن ساتھی ساتھ آپ لوگ لائک کرتے ہیں تاں کہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو دوسرا کام بہت ہی سمپل ہے کہ آپ نے برڈز کو اور ایس اور جو گلوکوز ڈی ہوتا ہے اس کا استعمال لازمی کروا ہے آپ نے جو اور ایس کا ایک پیکٹ ہوتا ہے وہ ایک لٹر پانی میں ڈال لیں اور ہفتے میں کم از کم ایک بار اپنے برڈز کو ضرور دیں اگر آپ دو بار بھی استعمال کرتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور گلوکوز پیپر میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں آئی بٹن میں آپ کو لنک شو ہو رہا ہے آپ اس کو کلک کر کے لازمی دیکھیں یہ دونوں چیزیں ان دنوں میں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان دنوں میں برڈز کافی کمزور ہو جاتے ہیں اور ہمارے برڈز کو کافی نقصان ہو سکتے ہیں اور آگے برڈز کا بریڈنگ سیزن آ رہا ہے تو آپ نے تھوڑی سی میند اپنے برڈز کو پر لازمی کرنی ہے تاں کہ آپ کی پچھلی ساری میند ضائع نہ ہو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لاس پوائنٹ کی جو کہ ہے برڈز کی خوراک کے مطالع نمبر ون پر آپ یہ کریں کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپنے برڈز کو سارٹ پوٹ دیں کیونکہ ابھی ہوا میں نمی زیادہ ہے اور ہمارے برڈز کو سارٹ پوٹ سے نقصان ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے برڈز کو لوس موشن لگ جائیں اس کے لیے میڈیسن کافی سمپل ہے کہ فلیجل کی گولی یا فلیجل کا سیرپ آپ ایک لٹر پانی میں ڈال لیں ایک چمچ یا ایک گولی اور وہ پانی اپنے برڈز کو یوز کروائیں اگر آپ کے برڈز پانی نہیں پی رہے تو فلیجل کا ایک ڈروپ اپنے برڈز کی مو میں آپ ڈائریکٹ لی بھی ڈال سکتے ہیں اور اچھا ٹوپک سے ہٹ کے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی تھی کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملیں اور میں آپ لوگ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہوں اور آج کی ویڈیو پر آپ نے ایک شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ یہ انفرمیشن باقی لوگوں تک پہن جائے اور جہاں تک بات ہے سوڈ فوڈ کی وہ بھی اپنے برڈز کے کیج میں آپ ایک ڈیٹ گیٹس زیادہ نہ رکھیں ورنہ اس کے اندر فنگس پیدا ہو جائے گی اور آپ کے برڈز کو لوز موشن بھی لگیں گے اور آپ کے برڈز اس سے مر بھی سکتے ہیں اس کے لئے آپ پانی ڈیلی چینل کریں اور جو تھنڈی خوراک کے ہیں وہ اپنے برڈز کو لازمی دیں جیسا کہ دنیا ہو گیا پھدینہ ہو گیا اور جو بھی اپنے سوڈ فوڈ دینی ہے وہ اپنے برڈز کو بگو کر دینی ہے کیونکہ ابلیوی سوڈ فوڈ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور بگو ہی سوڈ فوڈ کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کے لئے سوڈ فوڈ کے لئے ہمیشہ سیپریٹ برٹن یوز کریں تب ہی آپ کے برڈز مختلف سام کی بیماریوں سے بچے رہیں گے ان سب باتوں کے لئے میں نے لاس ویڈیو پلوڈ کی ہے جس میں آپ کو میں نے کیلشیم پاودر بنانا سکھا ہے بلکل سستے میں اگر آپ نے اس کے بارے میں جانے تو لیف والی ویڈیو کلک کر لیں ورنہ رائٹ والی ویڈیو کلک کر کے آپ میرے چینل کی بہت ہی امپورٹنڈ اور پاپلر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں باقی ملتے اگلی ویڈیو میں دعوی میں لازمیت رکھئے گا اللہ حافظ فیمال اللہ